پاکستان کا ایک ایسا ریلوے سٹیشن جو بہت ہی پورٹسکار ہے یہاں پہ ہونے والی پیرنومل ایکٹیویٹیز کی ویاسے اس سٹیشن کا نام سنزلہ ہے اور یہ پاکستان ریلوے کا سیکنڈ لاس سٹیشن ہے اس سے ایکلا سٹیشن چمن ہے جو کہ پاکستان ریلوے کا آخری سٹیشن ہے یہاں پہ ٹرین کا آنا جانب بہت ہی کم ہے جس کی ویاسے سٹیشن زیادہ تر سنسانی رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس سٹیشن پہ مسافروں کی زدادہ بہت ہی کم ہوتی ہے اور رات کے وقت تو بلکل بھی نہیں تو یہ واقعہ سے پچیس سال پرانا ہے جب سنزلہ سٹیشن پہ ایک آدمی کا ٹرانسور ہوا جس کا نام نسیم تھا اور اس کو سٹیشن کے پاس میں ہی ایک چھوٹا سا کوارٹر ملا ہوا تھا رہنے کے لیے وہ جگہ سنسان ہونے کی وجہ سے اکثر رات کو اسے جنگلی جانور کی آوازیں آتی تھیں جب بہت ہی خوفنا ہوتی تھیں اکثر کبھی رات میں ٹرین آ جائے تو وہ خالی ہی ہوتی تھی نسیم نے رات کے وقت اس سٹیشن پہ نہ کبھی کسی کو ٹرین سے اترتے ہو دیکھا اور نہ کبھی کسی کو ٹرین پہ سوار ہوتے دیکھا لیکن جب کبھی کسی ٹرین نے سٹیشن پہ آنا ہوتا تو نسیم کو پہلے ہی اطلاع مل جاتی تھی پھر ایک رات ایسے ہی نسیم کو ٹرین کے آنے کی اطلاع ملی اور اس وقت رات کے تقریباً ڈیڑھ بجھ رہے تھے تو نسیم سنگل دینے کے لیے پلیٹ فرم پہ کھڑا ہو گیا اور ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگا پھر دوسر دور سے ٹرین کی لائٹ نظران لگ پڑی جو کہ سٹیشن کی طرف ہی آ رہی تھی پھر نسیم نے اس ٹرین کو گرین سنگل دیا لیکن وہ ٹرین سٹیشن پہ پہنچنے سے پہلے ہی رکی نسیم یہ دیکھ کے سوچنے لگ گیا کہ وہ ٹرین کو گرین سنگل بھی دے رہا ہے لیکن وہ ٹرین پیچھے ہی کیوں لک گئی پھر نسیم اس ٹرین کی طرف آگے بڑھنے لگا اور وہاں پہنچ کر اس ڈرائیور سے اس جگہ ٹرین لوکنے کی وجہ پوچھنے لگا وہ ڈرائیور بہت ہی پریشان اور خوف زدہ لگ رہا تھا اور اسی حالت میں اس نے نسیم سے پوچھا کہ جس طرف سے تم آ رہے ہو کیا تم نے وہاں کسی عورت کو نہیں دیکھا نسیم نے حیرانی سے جواب دیا کہ اس نے تو کسی عورت کو نہیں دیکھا تو ڈرائیور نے کہا پٹری کے بیچ میں ایک عورت کھڑ تھی جس کے ساتھ تین بچے بھی تھے اور وہ بچے وہیں پٹری پہ کھیل رہے تھے میری ٹرین کی رفتار ہلکی ہی تھی تو میں نے ان کو بچانے کے لیے ٹرین پیچھے ہی روک دی کچھ دیر وہ ڈرائیور نسیم کے ساتھ وہیں باتیں کرتا رہا اور پھر وہ ٹرین میں بیٹھ گیا اور اپنی آخری منظر کی طرف روانہ ہو گیا نسیم سٹیشن پہ ہی کھڑا اس ٹرین کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ ٹرین پوری کھالی تھی لیکن جب اس ٹرین کا آخری ڈبا نسیم کے سامنے سے گزرا تو وہاں اسے ایک عورت باتی ہی نظر آئی جس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا جس قویرہ سے نسیم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا لیکن وہ تاجب میں تھا کہ پوری ٹرین کھالی ہے تو یہ اکیلی عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے وہ ٹرین وہاں سے گزر جاتی ہے لیکن نسیم اسی سوچ میں تھا کہ وہ ڈرائیور بھی ایک عورت کا ذکر کر رہا تھا اور اب اسے بھی کھالی ٹرین میں ایک عورت بیٹھی نظر آئی ہے نسیم اسی جگہ ایک بینچ پہ بات گیا رات کا اندیرہ تھا اور سٹیشن پہ ہلکی ہلکی دھن تھی اس دھن میں نسیم کے نظر سٹیشن کے آخری کونے پر پڑی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ وہاں بینچ پہ ایک عورت بیٹھی ہے لیکن دھن کی وجہ سے اسے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہاں روشنی کی وجہ سے اسے بینچ پہ بیٹھا ایک ساہہ محسوس ہوڑا تھا نسیم کو بہت عجیب لگتا ہے کہ نہ آپ کسی ٹرین کے آنے کا وقت تھا اور نہ جانے کا تو یہ اکیلی عورت وہاں پر کیوں بیٹھی ہے وہ اٹھا اور اس عورت کی طرف آگے بننے لگا جب وہ اس عورت کے تھوڑا قریب ہوا تو اسے نظر آیا کہ اس عورت کے ساتھ دو بچے کھی رہے ہیں نسیم کو بہت عجیب لگا اور اس کے ذہن میں وہی ڈرائیور کی بات آئے لگی کہ کہیں یہ وہی عورت تو نہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ان پٹریوں پر کھڑی تھی وہ ڈرتا ڈرتا اس عورت کے نزدیک پہنچا تو جو بچے وہ اس عورت کے پاس کھی رہے تھے وہ وہاں سے گائب ہو چکے تھے اور وہ عورت اسی بینچ پر ساتھ جگائے بیٹھی تھی تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ میڈم آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ کو کہاں پر جانا ہے لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا تو نسیم نے دوبارہ پوچھا کہ چلے آپ یہ بتا دیں کیا آپ اسی ٹرین سے اتری ہیں نسیم ابھی اس عورت سے بات کر ہی رہا تھا کہ اسے ایسے لگا ہے کہ جس جگہ سے وہ اٹھ کے آیا ہے وہ بچے اب اس جگہ پر کھی رہے ہیں وہ اسی سوچ میں تھا کہ جو بچے ابھی یہاں پر کھی رہے تھے وہ اچانک اس جگہ پر کیسے پہنچ گئے اور اب اس کی نظر انہی بچوں پر تھی تو جو عورت اس کے پیچھے بیٹھی تھی وہ اچانک ایک اونچی آواز میں ہسنے لگ پڑی نسیم کا دل درک کی وجہ سے بہت تیز دھرکنا شروع ہو گیا اور اسے سمجھ جا گیا کہ یہ کوئی عورت نہیں یہ ایک چڑیل ہے نسیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنے کوارٹر کی درہ بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے ہوئی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عورت اور وہ بچے اس کے پیچھے بھاگ دیا نسیم کی حالت خراب تھی وہ بہت مشکل سے بھاگتے ہوئے اپنے کوارٹر میں پہنچا اور درازہ بند کر کے زور زور سے ایترکرسی بنے لگ گیا اور اس کی وہ رات بہت مشکل سے گزری اور اگلے دن ہی نسیم نے اس ٹیشن سے ٹرانسفر کے لئے عرضی ڈال دی مگر اس کے ٹرانسفر ہونے میں ایک ہفتہ لگ گیا اور اسے ہر رات اپنے درازہ کے بہت سے وہی عجیب آوازی آتی اس نے وہ سات دن بہت مشکل سے گزارے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا تو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور جا آگے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں